نمازکار وقت ہے خبر اصردار کا آپ کے ساتھ میں ہوں اپرنا موزم بات کرتے ہیں 36 گڑھ کی جہاں ووٹنگ ہونے کے بعد ہم ہر کوئی نتیجوں کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اور اس انتظار کے بھی چرچہ بڑی سیٹوں پر ہو رہی ہے یہ وہ سیٹیں ہیں جن پر دگجوں کی ساکھ دا اوپر ہے آئیے آپ کو ان 13 ہارٹ سیٹس کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں پورے صوبے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں 3 دسمبر کو چناوی نتیجے آنے والے ہیں جن کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے چاہے کہ کھومچوں سے لے کر پانٹھے لے تک سب جگہ بس ایک ہی سوال ہے اس بار کون آئے گا ساتھ دلچسپی اس بات میں بھی کہ کیا دگج اپنی ساکھ بچا پائیں گے پردیش کی ایسی 13 سیٹیں ہیں جہاں کے بارے میں سوال لوگوں کی زمہ پر بنا ہوا ہے ان میں سب سے پہلی سیٹ ہے پاتن جہاں مکہمدری بھوپیش بگھیل میدان میں ہیں اور ان کا مقابلہ ان کے ہی بھتیجے اور بی جے پی سانسد ویجائے بگھیل سے ہونا ہے خاص یہ بھی کہ یہاں ماملہ ترکونی ہے کیونکہ جوگی کانگریس سے امیت جوگی بھی میدان میں ہیں دوسری اہم سیٹ ہے امبکاپور اس سیٹ پر ڈپٹی سی ایم ٹی اے سنگھ دیو کانگریس پرتیاشی ہیں اور انہیں بی جے پی کے راجش اگروال سے چکر مل رہی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی سیٹ جس پر بی جے پی نے سب سے آخر میں امیدوار کا اعلان کیا تھا تیسری سیٹ ہے رائے گر اس سیٹ پر کلیکٹر کے پد سے استیفہ دینے والے اوپی چودھری بی جے پی کے امیدوار ہیں حالانکہ پچھلے چناؤں میں اترے ضرور لیکن جیت حاصل نہیں کر پائے وہیں سکمہ زلے کی کونٹا سیٹ اہم ہے اس سیٹ پر پردیش سرکار میں آپکاری منتری کواسی لکما پھر سے میدان میں ہیں لکما وہی منتری ہیں جو پورے پانچ سال تک کاریشیلی سے زیادہ اپنے بیانوں سے چرچہ میں رہے اس کے علاوہ دھرسیوہ سیٹ اہم ہے یہاں پر کانگریس نے مہیرہ ویدھائک انیتر شرما کا ٹکٹ کاٹ کر پور وراجی سبھا سانسد چھایا ورما کو میدان میں اتارا جن کا سیدھا مقابلہ چھتیز گڑھ کے جانے مانے کلکار اور بی جے پی پرتیاشی انوج شرما سے ہے رائیپور اتر سیٹ پر بھی سبھی کی نظریں ٹھیکی ہیں کیونکہ یہاں پر کانگریس کے نیتہ نے بغاوت کا بگل پھونک دیا اور وہ نردلی میدان میں ہیں جبکہ بی جے پی کی طرف سے نئے چہرے کے روپ میں پور اندر مشرا کو اتارا گیا ہے اسی طرح رائیپور پشیب سیٹ پر بھی پچھلی بار کی طرح راجیش مونت اور کانگریس ویدھائک وکاہ صوباد دھیا کے بیچ ٹکر ہو رہی ہے رائیپور دکشن میں بی جے پی سے پورو منتری بریج موہن اگروال بنام مہنت رام سندرداز کا مقابلہ ہونا ہے اگروال یہاں پر سات بار کی ویدھائک ہیں اس کے علاوہ اہم سیٹ میں کوردھا سیٹ شامل ہے جہاں پر جھنڈا ویواد اور سامپردائک دنگا ہوا یہاں منتری محمد اقبر کی ساکھ داؤں پر ہے جن کے سامنے بی جے پی کے ویجے شرما امیدوار ہیں اہم سیٹوں میں ساجہ ویدھان سبھا سیٹ بھی آتی ہے جہاں پر بیرنپور کی گھٹا میں مارے گئے یوبا کے پیتہ ایشور ساہو بی جے پی کے پرتیاشی ہیں جبکہ یہاں سے رویندر چوبے کانگریس سے جیتے آ رہے ہیں وہیں راجنان گاؤں سیٹ بھی وی وی آئی پی سیٹ ہے جہاں سے پورو سی ایم ربن سنگھ کے سامنے کانگریس کے گریش دیوانگرن میدان میں ہیں ویسے چرچاؤں میں سیتاپور اور بھیلائی نگر کی سیٹ بھی ہے سیتاپور میں منتری امرجید بھگت کے سامنے بی جے پی کے امیدوار اور آرمی جوان رام کمار ٹوپو پرتیاشی ہیں تو بھیلائی نگر میں پورو منتری پریمڈرکاش پانڈے اور ویدھائک دیویندر یاداو کے بیچ پھر سے ٹکر ہونی ہے حالانکہ ایک طرف ان سیٹوں پر لوگوں کے آکلن ہیں تو راجنان تک دلوں کے دعوے بھی ہیں بی جے پیئر کانگریس دونوں کو جیت کا بھروسہ ہے جنتا پارٹی پوری طریقہ سے نکام رہی ہے بھاجپا جو منستہ پھلا کر نفرت پھلا کر جھوٹ بول کر پروگنڈا کا جو رہتی کرنا چاہ رہی تھی جنتا نے اسے خارج کر دی ہے اور ان سیٹوں کی جنتا کانگریس کے گھوشنا پتر پر بھوپیز بھگیل جی سرکار کے کاموں پر بھروسہ کی ہے اور کانگریس سے پکشمی مددان ہوا ہے اور ان سبھی سیٹوں میں کانگریس کے پرتیاسی اتحاسی مددوں کے ساتھ جیت درج کریں گے چھتیز گھڑ میں ان پانچ سالوں میں کانگریس کی سرکار کانون ویوستہ میں پونتہ فیل دکھی تو وہیں آپ دیکھیں گے تشتی کرن کو لے کے کچھ چھیتر کے لوگ کافی ناراج دکھے تو دھرمانترن بھی ایک نیا مددہ بن کے چھتیز گھڑ میں آیا ہے نشچی تروپ سے جنتا اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ان تیرے سیٹوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں مقابلہ دلچسپ بنا ہوا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ تین دسمبر کو آئے نتیجوں کے بعد جنتا کا آنکلن اور نیتاؤں کے دعوے کتنے صحیح ثابت ہوتے ہیں رائیپور سے آکا شکلا کی ریپورٹ چناوی نتیجوں سے پہلے ہی ہر دل اپنی جیت کے لیے آشوست دکھ رہا ہے لیکن بھیدر ہی بھیدر یہ دل جانتے ہیں کہ ووٹر کا موڈ زرہ سا ادھر ادھر ہوا نہیں کہ ان کا معاملہ بگر جائے گا بیتے چناو میں ایسی پندرہ سیٹے تھی جہاں جیت کا انتر بہت بڑا نہیں تھا کون سی ہیں وہ سیٹے آئے آپ کو دکھاتے ہیں سال 2018 وہ سال جب کانگرس نے 36 گڑھ میں ایسی باب سیکھی کہ راجنیتی کے پندرہ بھی حق کے بکے رہ گئے تھے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ نتیجہ ایسے آ جائیں گے 90 میں سے 68 سیٹوں پر کانگرس نے جیت حاصل کر لی تھی لیکن اسی چناو میں 15 سیٹ ایسی جہاں جیت کا انتر کافی قریب ہی تھا آئیے دیکھتے ہیں ان سیٹوں کو جہاں جیت 450 سے لے کر 4500 تک کے انتر سے تیہ ہوئی دمتری ویدھان سبا سیٹ بی جے پی کے رنجنا سہو جیتیں جیت کا انتر 446 ووٹ کھیراغڑ ویدھان سبا کشیتر جے سی سی جے کے دیورت سنگھ جیتے جیت کا انتر 870 ووٹ کونڈا گاؤں ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے موہن مرکام جیتے جیت کا انتر 1796 ووٹ اکلترہ ویدھان سبا سیٹ بی جے پی کے سورب سنگھ جیتے جیت کا انتر 1854 ووٹ بلو دا بازار ویدھان سبا سیٹ جوگی کانگرس کے پرموش شرمہ جیتے جیت کا انتر 2139 دنتیوارا ویدھان سبا سیٹ بی جے پی کے بھیما منڈا بھی جیتے جیت کا انتر 2172 ووٹ نارانپور ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے چندن کشیب جیتے جیت کا انتر 2647 ووٹ بھیلائی نگر ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے دیویندر یاداؤ جیتے جیت کا انتر 2849 ووٹ تخطپور ویدھان سبا سیٹ کانگرس کی رشمی سنگھ جیتیں انتر 2991 ووٹ کوٹا ویدھان سبا سیٹ رینو جوگی یہاں سے جیتیں جیت کا انتر 3026 ووٹ منیندرگر ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے وینے جائسوال 4073 ووٹ سے جیتے جانجگیر چانپا ویدھان سبا سیٹ بیجے پی کے نارایند چندیل 4188 ووٹ سے جیتے کنکوری ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے یو ڈی منج 4293 ووٹوں سے جیتے چندرپور ویدھان سبا سیٹ کانگرس کے رام کمار یاداؤ جیتے جیت کا انتر رہا 4418 ووٹ دیکھیں 2018 کے ویدھان سبا چناؤ کے پریشتتیاں الگ تھی وہ دوران جو پروورتی سرکارے رہی ہے اور کانگرس وہ دوران اپاکش میں تھی لیکن اس بار مکمانتی بھپیز بگھیل جی کا چہرہ سرکار کے کام اور کانگرس کا گھوشنا پت جس پہ جنتا کا بھروسہ ہے تو جو پندرہ سیٹوں میں جو ہار جیت کنکر جا بتا رہے ہیں وہ نشیتوں پر ان سبی سیٹوں میں کانگرس کے امیدوار ایک بڑے انتر کے ساتھ چناؤ جیتیں گے پورے پردیس میں کانگرس کے لئے آ رہے ہیں کانگرس کے دعووں میں پوری طریقے سے ویروضہ بھاس سامنے آ رہا ہے ایک طرف پچھتر پار کے نارے پھر اب جیت کا دعویٰ اور پھر ویدھائیکوں کو یہ کہا جا رہے گی آپ کو جب پرمان پتر ملے تو آپ سیدھا اس اسطحان پر آ جائیں کہیں نہ جائیں ایک در بنا ہوا ہے ایک دہشت کا ماہول ہے تو جب ایک بڑے انتر سے پورے بہومت کانگرس پرابت کرتے کا دعویٰ کر رہی ہے تو پھر یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ سے اس پشت ہے کہ کانگرس کو یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ چناؤ میں بہومت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اسی لئے ہی اپنے پرکتیاشیوں کو وہ الگ الگ طریقے کی باتیں بھی کہہ رہے ہیں اور آروب بھی طریقے کے لگا رہے ہیں وہ ہار کا ایک بھومی کا آبی سے بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے پندرہ سیٹوں کے سال دوہزار اکٹھارہ کے آنکڑے یہ تو بتا ہی رہے ہیں کہ جیت کا انتر معمولی تھا اور اس انتر نے سیاست کا رخ پلٹ کر رکھ دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر دل کے لیے ایک ووٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے یوگل تیواری نیوز ایٹین چھتیز گڑ سوشل میڈیا لوگوں کے جڑاف سے کہیں آگے اب ستہ کا سب سے بڑا ٹول ہے چناؤ در چناؤ اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو استعمال سے آگے بڑھ کر روجان کا آکلن بھی لائک اور شیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے سہارے پہنچیں گے ستہ کے دوارے فیڈبیک پر دعوی جیت کا ہے ارادہ ہوتا رہے گا تین دسمبر کو اعلان لیکن اس سے پہلے دعوی کا دم دکھانے میں پیچھے نہیں ہے کوئی بھی دل اور اس کا ذریعہ بنا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر دھڑکائے گئے دل چپکائے گئے اگھ اٹھے اور شیئر کے حساب کتاب کے سہارے ہو رہا ہے ستہ کے سپنے کو سچ کرنے کا دعوی یعنی وہ بات پرانی ہوئی جب پرچار کے لیے ہوتا تھا سوشل میڈیا کا استعمال اب تو پینام کا انتازہ بھی سوشل میڈیا سے لگایا جا رہا ہے بی جی پی کا دعوی ہے کہ جناب کے دن بی جی پی کے سوشل میڈیا ٹیم نے فیس بک پر 35 ویڈیو اور 15 گرافکس پوسٹ کیا تھا جس پر 32,185 لائکس ملے اور 2,089 لوگوں نے اسے شیئر کیا جبکہ کانگریس نے دو ویڈیو اور 19 گرافکس پوسٹ کیے تھے جس میں 2,782 لائکس ملے اور 104 لوگوں نے اسے شیئر کیا بی جی پی نے ٹویٹر پر 34 ویڈیو اور 15 گرافکس پوسٹ کیے وہیں کانگریس نے 3 ویڈیو اور 21 گرافکس ہی چڑھیا پر اڑائے یعنی ایکس پوسٹ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت آج بلی اور سوشل میڈیا کا بھرپور اپیوگ دو ہزار تیمدہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے چاہے سرکار کی یوجناوں کے پرچار پرچار کے لیے ہو پارٹی کے کارکراموں جوجنا اور نیچے تک پرچاریت پرساریت کرنے کے لیے ہو اور نیچے دور سے اس چناؤں میں بھی سوشل میڈیا کا بہت اپیوگ ہوا ہے دیکھئے سوشل میڈیا آج کے سمائے کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے چاہے وہ ایک کسی بھی طرح کا پرچار ہو تو پھر راجنیتی بھی اس سے اچھوٹی نہیں ہے 2018 میں بھی سوشل میڈیا کی بھومکہ تھی ہم نے سکاراتمک روپ سے 2018 میں بھی اس کا پریوک کیا تھا لیکن جس طریقے سے کوبیڈ کا دور آیا اس کے بعد سے سوشل میڈیا ایک نئے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے اور 2030 کا چناؤں بھی کانگریس پارٹی نے پورے دمخم کے ساتھ اور سکاراتمک پرچار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لڑا ہے حالاکہ اس میں کوئی سندے رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کام کرنے کا طریقہ اور مینجمنٹ پر بی جے پی لمبے وقت سے کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ذمہ داری زیادہ بٹی ہوئی اور صدھی ہوئی ہے بھارتی جندہ پردیس میں ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جلے کی ٹیم ہے ویدان سبھا کی ٹیم ہے پوری ٹیم نے بہت اچھی محنت کی چناؤں میں اور کانگریس کے بشتہ چار کو کانگریس کی اراجاکتہ کو نیچے تک لیکے گئے جن جن تک پہنچا ہے اور ساتھی ہماری موڈی گیرینٹی ہماری گوشنا پترہ کی مہتاری بندن یوجنا بھارہ آزار روپے پرتی مہلا کو جو دنے کا ہم نے گوشنا پترہ میں لگا ہے وہ ساری چیزیں نیچے تک پہنچا ہے بہرحال پوست پر دل چپکانا اگر پولیٹکس میں جیت کی گارنٹی ہوتا تو اتنے خرچی لے چناؤں کیوں کروائے جاتے جمہوریت میں جنمت کا اپنا مہتو ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اس اہمیت کا پر قرار رہنا ویدھان سبح چناؤں میں تمام راجنیتک دلوں نے پرچار کے لیے سوسل میڈیا کا بخو بھی استعمال کیا اب جیت کے دعوے بھی سوسل میڈیا کے آدھار پر کیے جا رہے تمام راجنیتک دل سوسل میڈیا کے فیڈبیک کو کھنگال رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھتر اور ویدھان سبح میں پارٹی کی اسٹھیتی کیا ہے اس کی ریپورٹ آلہ کمان کو بھیجی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ پارٹیوں کا آنکلن کتنا سہی ہوگا کیمرامین منیش کے ساتھ آکا شکلا نیوز 18 رہیپور اکثر اپنی خبروں میں شد کے لیے یدھو اور نکل پر نکیل سری کے آبھیان ایم پی میں سرکار کے دوارہ چلائی جانے کے بارے میں سنا ہوگا لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے جو کی بدلنے کا نام نہیں لے رہی اور وہ ہے ملاوٹ خوری جیہاں لگتار ہوتی کارروائے کے بعد بھی سفید دودھ میں ملاوٹ خوری خیل ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا صحت پر بڑی آفت خادی پادار تو میں جم کر ملاوٹ شد کے نام پر زہر مافیا کا زندگی پر قہر سادھان ہو جاؤ دکھاوے پر نہ جاؤ کیونکہ یہ شد نہیں ہے یہ ہے شد دھوکہ جی ہاں شد دھوکہ کیونکہ جس دودھ دہی گھی یا پھر مٹھائی کو آپ بھڑے چاو سے استعمال کر رہے ہیں اس میں ملاوٹ کا ایسا گندہ کھیل کھیلا گیا ہوتا ہے کہ آپ کی جان پر بنائے خاص طور پر MP کا گوالیٹ چمبل ریجن اس گندے دھندے کی منڈی بنا ہوا ہے سب سے پہلے شوپر میں چل رہے شد دھوکے کے بارے میں سمجھ دودھ کے نام پر زہر پر اس نے کام زوروں سے چلتا ہے دودھ ہی کیا مابا اور پنیر بھی ملاوٹی دراصل جس یوریا کا استعمال کسان کھیتوں میں کرتے ہیں اسی یوریا سے یہاں دودھ کو تیار کیا جا رہا ہے جس دیکھ آپ کے ہوش با خطہ ہو سکتے ہیں حال ہی گرو وار کو ہی کلیکٹر کے نردیش پر جو کاروائی کی گئی اس میں ایک دیری میں یوریا خات تک پائی گئی یوریا سے ملاوٹی دودھ بنانے کے لیے ملاوٹ خور یوریا کے ساتھ سٹارج کی ماترہ ملاتے دودھ میں چکناٹ کے لیے ونسپتی تیل ملایا جاتا ہے اور سمدری فین سے لے کر تمام خطرناک کیمکل ملا کر شہر سے لے کر گاہ گاہ تک نکلی ماوا اور پانیر بھی کھپایا جاتا ہے ان سب کو جاننے کے بات بھی کھا دیوے بھاگ تیوہاری سیزن میں صرف عوب چاری کاروائی کرتا ہے اور اس میں بھی سیمپل لے کر ماملے آگے کی جانچ میں لٹک جاتے ہیں علاقی شہوپور کلیکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملاوٹ کی کھیل کے خبر گوپنی روپ سے دے گا تو اسے دس ہزار کا انام ملے گا آئی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملاوٹ اور سفید دھوکے کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے یعنی کہ کی دودھ تیار ہوتا ہے جب نیوز ایٹی نے پرطال شروع کی تو ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے ملاوٹ خوروں کی ہاں لمبے سمی تک کام کیا تھا اس نے نام اور پہچان چھپانے شرط وار نیوز ایٹی کی سامنے یوریا خاص دودھ بنا کر تیار کیا اس دودھ میں اور اور اوریجنل دودھ میں کوئی فرق نہیں تھا رنگ سے لے کر چکنائی اور مہک بھی دودھ جیسی دودھ کو گرم کرنے پر اچھی ملائی بھی آتی ہے جسے بازار میں بیچنے پر کوئی بھی اس کی پہچان نہیں کر سکتا کہ یہ ویٹامن سے بھرپور دودھ ہے یا بیماریوں سے بھرا ہوا گلاس اور سے دیکھئے مہو پر کپڑا باندھے ہوئے شخص پہلے برتن میں شیمپو ڈالتا ہے پھر اسے پھیٹتا ہے اس کے بعد ریفائنڈ آئل ڈالا جاتا ہے اور پھر شیمپو کے ساتھ اسے کافی دیر تک پھیٹا جاتا ہے پھر یوریا خاد ڈال کر اسے بھی شیمپو اور ریفائن تیل کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے کچھ دیر بعد جب دودھ جیسا لکویڈ تیار ہونے لگتا ہے تو پھر اس میں ایک سے دو لیٹر دودھ اور ڈالتے ہیں پھر سب ہی کو mix کر کے کچھ ہی دیر بے نکلی دودھ تیار ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں آگے کی بات سن کر آپ حق کے بکے رہ جائیں دودھ نہ پھٹے اس کے لیے ملاوٹ خور اس میں تیز آپ کا بھی استعمال کر جاتے ہیں بھنڈ کی بات کریں تو یہاں ایسے شد دھوکے بازوں پر کاروائی کی گئی ہے یہاں بیتے ایک مہینے میں پچاس زیادہ دکانوں پر کاروائی ہوئی تیرہ دکانوں کے لائسنس نے رست کی گئے دس دکانیں سیل کی گئی اور پانچ لوگوں کے خلاف آئی فائی آر ہوئی جو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کتنی بھاری ماترہ میں ملاوٹ کا یہ دھیمے زہر سے کم نہیں ہے اس کے باوجود کوئی ٹھوس کاروائی خاد سرکش دکاریوں کی اور سے نہیں دیکھی جاتی ہے یہاں ملاوٹی دودھ اور ماوہ پنیر پکڑنے کا کام تک بلیس کر چکی ہے اس کے بعد خاد سرکش دکاریوں کو ان کی سامپلنگ کے لئے بلائی جاتا ہے ملاوٹ کی ملاوٹ 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 ہیں تو اس میں وہ ٹاکسن کی طرح کام کرتا ہے اس میں cancer بھی ہو سکتا ہے اس کی گروت پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے بیباق کے دوار دو مہینوں میں 148 جگہ پر کاروائی کی گئی جن میں سے 190 نمون جانچ کے لیے دی گئے ہیں وا دو مہینوں میں کاروائی نیالے دوارہ کی گئی ہے سورنگ میں تیزی سی کام چل رہا ہے لیکن اتراخن کی جس حصے میں آپ پریشن زندگی کو چلایا جا رہا ہے وہاں موبائل اور ڈیٹا کنیکٹیویٹی ایک بڑی چنوٹی تھی جسے ریکارڈ سمیں میں پورا کیا جیو نیٹ ورگ سے نہ صرف ریسکیو ٹیم کو لگاتار مدد مل رہی ہے بلکہ یہاں سے دیش اور ودیش میں آسانی سے سمپرک ستھاپت کیا جا رہا ہے ہم نے اس کو ایک call of duty لیتے ہوئے چوبیس گھنٹے سے کم سمیں میں وہاں پہ نہ صرف موبائل کنیکٹیویٹی دی بلکہ ہنڈرڈ ایم بی پی ایس کی ایک ڈیڈی کٹیویٹی ہم نے انٹرنیٹ لائن دی اور آج ان کا کیمپ آفیس پوری طرح سچارو ہے سرنگ دھسنے 18 گھنٹے کے بھیتر جیو نے کنیکٹیویٹی نیٹرک تیار کیا جیو کنیکٹیویٹی سی ڈیٹا کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد ملی ڈی 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 اگر پہلے کچھ دن صرف جیو ہی ایک آپریٹر تھا جس میں ساری طرح کے لوگ جائے اپنے وہ ریسکیو میں لگے ہوئے سیکیور اپریشنز تھے یا میڈیکل سٹاف تھا یا پولیس سٹاف تھا صرف جیو کی نیٹورک پہ ہی کمیونیکیٹ کر پا رہے تھے کوئی بھی نیٹورک کام نہیں کر رہا تھا میں دھنیباد دینا چاہتی ہوں جیو کو جیو نے یہاں پر اپنا سیٹ اپ لگایا اور تب سے نیرانتر یہاں سب مطلب خوب کام کر رہا ہے جیو یہاں پر اور سارے لوگ اپنے پریجنوں سے بھی سب نے بات چیت کی اور یہاں باہر جتنے بھی لوگ ہیں اپنے پریوار والوں سے بھی لوگوں نے بات چیت کی اترکھنڈ کا یہ علاقہ راجے کے بلکل اتر میں ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے دہرادون سے آٹھ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے پھر بھی سرنگ دھزنے کے بعد سب سے پہلے جیو نیٹورک نے موبائل اور ڈیٹا کنیکٹیویٹی کو تیار کر دیا اور لگاتار جیو نیٹورک کی سیوہ ریسٹیو ٹیم کی مدد کر رہی ہے تو اس بلٹین میں فلان اتنا ہی خبریں لگاتار جا رہی ہیں جڑی رہی ہے